ڈیر سوڈنٹس آج کے لیکچر کے اندر ہم بیسیکلی ریاکشن انوالوینگ سی ڈبل ایچ گروپ ایز ای ہول وہ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اور آپ کو بتا ہے کہ یہ جو پورشن ہے بچو یہ عام طور پر ملٹیپل چوائس کے علاوہ یہ کنورین میں بہت زیادہ پاپولر ہے کنورین اس میں کافی آتی ہے جیسے ایسیٹک ایسیڈ سے میتھین بنائیں اچھا ایسیٹک ایسیڈ سوری ایتھانویک ایسیڈ پروپانویک ایسیڈ سے ایتھین بنائیں یا بعض کیسز میں آتا ہے کہ کلشم ایسی ٹیٹ سے ایسی ٹون بنائیں یا بعض کیسز میں آتا ہے کہ ایک مکسچر سے آپ ایسیٹ الڈی ہائیڈ بنائیں تو اس طرح کی کنورین کافی پاپولر اس میں سے بنتی ہیں تو ہم اپنے لیکچر کو سٹارٹ کرتے ہیں ہمارے لیکچر میں آج اس میں رییکشن انوالونگ سی ڈیبل ایچ گروپ ایز ای ہول میں پہلا رییکشن ہے پارشر ریڈیکشن ٹو الکوہل یعنی جو ہمارے پاس کارباکس لیک ایسیڈ ہیں وہ ڈیریکلی الکوہل میں کیسے کنورٹ ہوتے ہیں یہ ایک آپ کے پاس سمجھ لو کنورین کے لیے بھی کام آ سکتا ہے کہ ڈیریکٹ کارباکس لیک ایسیڈ سے الکوہل کیسے بنتے ہیں ہمارے پاس سپوز کریں ہم ایسیٹک ایسیڈ کو لے کے چلتے ہیں سی ایچ تھری سی ڈبل بانڈ او اور ادھر ہے او ایچ اب ریڈیوسنگ ایجنٹ آپ کو بتا ہے کہ لیتھیم علمونیم ہیڈرائیڈ یوز ہوتا ہے ال آئی ایل ایچ فور یہ پارشر ریڈیکشن کے لیے یہ یوز ہوتا ہے بیسیکلی اس کو ڈیزال کرنے کے لیے ایتھر یوز کیا جاتا ہے تو بعض دفعہ ایتھر لکھا ہوتا ہے ہماری بکس میں نہیں لکھا ہوا تو کوئی فرق نہیں ہے بیٹا اب اس نے کیا کرنا ہے اس نے یہ کرنا ہے کہ جب سی ڈبل بانڈ او ہے اس جگہ پہ ایڈیشن آف ہائٹروجن کر دینی ہے اس جگہ پہ ہائٹروجن ایڈ ہو جانا ہے اگر ادھر ہائٹروجن ایڈ ہو جائے گا اوکسیجن ریموو ہو جائے گا تو ایڈیشن آف ہائٹروجن is called reduction and removal of oxygen is called reduction تو ریڈیکشن ہو جائے گی تو اس لئے آپ کے پاس product بن جائے گی CH3 CH2 اور اس جگہ پہ آ جائے گا OH جتنی کرمالا acid تھا اتنی کرمالا primary alcohol بن گیا جو اوکسیجن ہے وہ ہائٹروجن سے مل کر H2O بنا دیتے ہیں بائی product میں H2O ہم نے لکھ دیا یہ آپ کے پاس اس کی product بن گئی تو دیکھو آپ نے acetic acid سے ایتھانول بنا دیا acetic acid یعنی آپ کو اس کو ایتھانوک acid بھی کہتے ہیں اور اس سے آپ نے ایتھائل الکول ایتھانول بنا دیا جتنی کرمالا آپ acid یوز کریں گے اتنی کرمالا alcohol بن سکتا ہے اسی طریقے سے اگر میں اس case میں بچھو تین کرمالا acid یوز کرتا CH3 CH2 پھر آ جاتا C double bond O ساتھ آ جاتا OH اب میں reducing agent lithium aluminium hydride جو کہ basically ایک ڈیزال کرنے کے لئے ایتھر ایتھر سالونڈ یوز کے جاتا ہے اس لئے بعض دفعہ بچھے پوچھ رہے تھے ایتھر بھی لکھا ہوتا ہے تو وہ لکھ دیں نہ لکھیں کوئی فرق نہیں ہے جیسے ہماری books میں نہیں لکھا ہوتا تو C double bond O کی جگہ CH2 کر دیں ٹھیک ہے C double bond O کی جگہ CH2 کر دیں CH3 CH2 اور پھر ادھر C double bond O کی جگہ CH2 آ گیا یہ جگہ پہ دو hydrogen ایڈ ہو گئے اور ادھر آپ کے پاس OH بن گیا جو یہاں سے oxygen نکلا وہ دو hydrogen سے مل کر H2O بن گیا تو ٹوٹل چار hydrogen اس میں ایڈ ہوئے ہیں دو hydrogen اس کاربن پہ آئے ہیں دو وارٹر میں چلے گئے ہیں بائی پروڈکٹ وارٹر نہ لکھیں تو کوئی فرق نہیں ہے ویسے یہ لکھنا مناسب نہیں ہے لیکن بچوں کی بچوں کی آسانی کے لیے یا books میں ایسے لکھا ہوتا تو اس لیے میں اس کی بائی پروڈکٹ لکھ رہا ہوتا ہوں اب اچھو partial reduction to alcohol ایک تو یہ concept clear ہوا کہ جب بھی کاربوکس لے کے اس لیسے سے alcohol بنانا ہوگا تو لیٹھیم المونیم ہیڈرائیڈ یوز کر سکتے ہیں کنڈ ہمارے پاس ایک اور method ہے اس کو بھی ہمارے course میں شامل ہے یہ ہماری فیڈل کی کتاب میں نہیں لکھا ہوا لیکن باقی جو books ہمیں recommend کی گئے ہیں reference ان میں یہ دیا ہوا ہے بٹا complete reduction to alkane یہ ہم نے تیار کرنا ہے complete reduction to alkane آپ alkane کیسے بنا سکتے ہیں carboxic acid سے direct carboxic acid سے جب بھی alkane بنانے ہو تو آپ کے پاس ایک technique ہے جتنی کاروالا acid use کریں گے اتنی کاروالا alkane بن جائے گا like جیسے میں آپ کے سامنے acetic acid use کرتا ہوں c3 c double bond o اور ادھر oh اب اس کا complete reduction کے لیے strong reducing agent use ہوتا ہے hi is a strong reducing agent آپ کہتا ہے hi strong ہے پھر hbr ہے پھر hcl ہے اور پھر hf ہے تو یہ ایک strong reducing agent ہے اس میں جو cattle issues ہوتا ہے وہ red phosphorus ہے red phosphorus phosphorus کی allotropic form ہے یہ کیا کرتا ہے کہ جہاں پہ c double o group پورے کو reduce کر دیتا ہے دو oxygen نکل جاتے ہیں دو hydrogen آ جاتے ہیں تو دیکھو دو کروالا acid تھا دو کروالا alkane بن گیا c h3 ادھر بھی آ گیا c h3 ethane بن گیا plus اب جو دو oxygen ہیں وہ باقی hydrogen سے مل کر h2o بنا دیتے ہیں اور ساتھ ہی بائی پروڈکٹ میں iodine بھی بن جاتا ہے i2 بھی بن جاتا ہے اس کو balance کرنا ہے دیکھو دو oxygen تھے تو water کے ساتھ 2 لگا دیں hydrogen کتنے ہوگے یہ 4 ہوگے اور دو آپ نے hydrogen اس carbon پہ بھی ایڈ گیا دیکھو انہیں ایک hydrogen پہلے تھا دو اور آگے تین ہوگے جس لیے 6 hydrogen ایڈ گئے آپ نے تو اب آپ کے پاس اس کے ساتھ 6 لگا دیں اگر آپ ادھر 6 لگائیں گے تو iodine کے ساتھ آپ کو 3 لگانا پڑے گا ایک اور reaction دیکھتے ہیں just suppose کریں مجھے اگر یہ paper میں دے دیا جاتا کہ CH3 CH2 C double bond O اور ادھر OH اس سے میں alcohol بھی بنا سکتا ہوں اور اس سے میں alkane بھی بنا سکتا ہوں اگر وہ مجھے کہے گا alkohol بنانا ہے تو لیٹھیم المونیوم ہیڈرائیڈ یوز کر لینا ہے اور اگر وہ مجھے کہتا ہے alkane بنانا ہے تو پھر مجھے کیا کرنا ہوگا HI ایک strong reducing agent ہے یہ یوز کرنا ہوگا arrow کیو پر لکھنا ہوگا red phosphorus phosphorus کی yellow tropic form ہے red phosphorus heat کا سیمبل بھی لکھ دیں یہ delta کا سیمبل بھی ڈال دیا اب اچھو دو oxygen نکل جائیں گے دو hydrogen آ جائیں گے تو تین carmol acid ہے تین carmol alkane بنے گا جتنی carmol acid ہوگا اتنی carmol alkane بنا دیں CH3 CH2 پھر آ جائے گا CH3 یہ بن گیا تین carmol acid تین carmol alkane جو ہمارے پاس basically دو oxygen نکلے وہ hydrogen سے مل کر H2O I2 بن جائے گا اس کو balance کرنا ہے oxygen یہاں پہ 2 تھے تو وہاں water کے ساتھ 2 لگائیں hydrogen یہ 4 ہو گئے اور 2 hydrogen اس carbon پہ آ گئے 6 ہو گئے یہاں پہ 6 لگا دیں اب iodین 6 ہو گئے تو اس کے ساتھ آپ یہاں پہ 3 لگا دیں یہ equation balance ہے تو یہ complete reduction to alkane کے لیے HI آپ carboxyl acid سے alkane بنا سکتے ہو آپ HI use کروگے تو direct alkane بنے گا اگر آپ lithium album یا میڈرائیڈ use کروگے تیسرا اس کا part ہے تیسرے part پہ بھی کافی converian آتی ہیں اور اس کو کہتے ہیں decarbo oxylation decarbo oxylation d کا مطلب تو ہم نے پوری chemistry میں پڑھا ہے بچو ڈ کا مطلب ہوتا ہے remove کرنا carbo کا مطلب ہوتا ہے carbon oxylation کا مطلب ہوتا ہے oxygen جس کا مطلب ہے removal of carbon and oxygen from the molecules is called decarbo oxylation تو ہم یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں کہ کسی molecule سے اگر carbon oxylation نکالیں تو اس کا مطبع سی او ٹو نکال رہے ہیں کاربن ڈائیکسائیڈ نکال رہے ہیں تو اس کو ڈی کاربو آکسیلیشن کہتے ہیں تو ڈیفینیشن میں ہم لکھ سکتے ہیں ریموول آف ریموول آف کاربن ڈائیکسائیڈ فرام دا مالیکیول جو بھی مالیکیول ہے جس سے ہم یہ پروسیس جس کے اوپر کریں گے ریموول آف کاربن ڈائیکسائیڈ فرام دا مالیکیول is called ڈی کاربو آکسیلیشن is called ڈی کاربو آکسیلیشن کاربو آکسیلیشن کسی مالیکیول سے اگر ہم کاربن اور آکسیجن نکال دیں اس پروسیس کا نام ڈی کاربو آکسیلیشن ہوتا ہے ابچہ اس کے لیے ایک ریئیجن ڈیوز ہوتا ہے وہ ریئیجن یاد کرنا ہے ڈی کاربو آکسیلیشن کے لیے اگر کوئی آپ سے پوچھے کون سا ریئیجن ڈیوز ہوتا ہے تو یاد رکھیں ہم اس کے لیے ایک ری ایجنٹ یوز کرتے ہیں اس کا نام ہے سوڈا لائم سوڈا لائم یہ انٹری میں پوچھا جاتا ہے کہ یہ لیکوڈ فارم میں ہوتا ہے یا سالڈ فارم میں تو یہ بچو سالڈ فارم میں ہوتا ہے یہ مکسچر سالڈ فارم میں یوز کرنا ہوتا ہے اس کی فیزیکل سٹیٹ اس وقت سالڈ ہوں تب اسے ہم یوز کرتے ہیں اب ہم کیا کریں گے بچو ہم کوئی بھی ایسڈ یوز کریں گے لازم بات ہے سوڈا لائم میں بیس موجود ہے پہلے اس کا سالڈ بنے گا اور سالڈ کے بعد ڈی کارب آکسیلیشن ہوگی جیسے میں آپ کو کہتا ہوں ایسیٹک ایسڈ ہے سی ایج تھری سی ڈبل بانڈ او اور ادھر او ایچ اس کو ہم پڑھتے ہیں ایسیٹک ایسڈ اس کا ریکشن سوڈا لائم سے کرو گے تو سوڈا لائم میں پہلے اینیو ایچ موجود ہے جیسی اینیو ایچ کے ساتھ یہ ریکشن کرے گا تو پہلے اس کا سالڈ بنے گا ایسیڈ بیس ریکشن ہوگا ایچ نکل جائے گا اس کی جگہ اینیو آ جائے گا یہ ہمارے پاس اس کا سالڈ فارم ہو گیا ٹھیک ہے اس کا سالڈ فارم ہونے کے بعد جو یہاں سے ایچ نکلا اس کے او ایچ سے مل کر وارٹر بنا دے گا یہ وارٹر بن گیا اب ہمارے پاس یہ کیونکہ اس مکشر کے اندر اینیو ایچ پلس سی او آلڑی موجود ہے تو جب بھی کوئی ایسیڈ ہوگا اس لیے بک میں پہلے یہ ریکشن نہیں لکھا ہوتا اور ڈائریکٹ اس نے لکھا ہوتا ہے تو بیسیکلی تو پہلے سالڈ بنتا ہے جب سالڈ بن جاتا ہے تو پھر فردر وہ ریکشن کر جاتا ہے اینیو ایچ پلس سی ای او سے سی ای او یہ ہمارے پاس ہے سوڈا لائن اینیو ایچ پلس سی ای او اس مکشر اس کالڈ سوڈا لائن ڈی کاربو آکسیلیشن ہوگی کاربن آیکسائیڈ ریموو ہوگا تو یہ دیکھو بچھو کاربن آیکسائیڈ جب ریموو ہوگا تو اس پارٹ سے مل جائے گا اینیو سی او تھری بن جائے گا اینیو سی او تھری بن جائے گا اور یہ والا ہائیٹروجن اس سے جڑ جائے گا سی ای ایچ تھری کی جگہ کیا ہو جائے گا سی ای ایچ فور میتھین بن گیا پلس اینیو سی او تھری بن گیا سوڈیم کاربونیڈ بن گیا تو کنوریا نہ سکتی تھی ایسیٹک ایسیڈ سے میتھین بنا دیں ایسیٹک ایسیڈ سے میتھین بنا دیں تو دیکھو بچھو یہ میتھین ہے اور یہ ایسیٹک ایسیڈ ہے تو ایک رییکشن تو یہ ہو گیا ایک اور رییکشن پریکٹس کرتے ہیں جیسے آ جائے پروپن اویک ایسیڈ سے آپ نے ایتھین بنانا ہے تو یہ کاربن کو کم کرنے کے لیے بھی میتھین یوز کیا جا سکتا ہے جہاں کاربن کم کرنے ہو تو یہ میتھین یوز ہوتا ہے جہاں کاربن بڑھانے ہو تو گرگناٹری ایجنٹ آپ عام طور پر یوز کرتے ہو تو اس لیے کاربن کو ریڈیوز کرنے کا یہ ایک میتھین بھی ہے جب بھی کاربن کم کرنے ہو تو میں آپ سے کہتا ہوں جیسے ہمارے پاس ہے سی ایچ تھری سی ایچ ٹو پھر آ جاتا ہے سی ڈبل وارڈ او اور ایسر او ایچ اس ایسیڈ کو ہم نام دیتے ہیں پروپانویک ایسیڈ پروپانویک ایسیڈ پروپائینک ایسیڈ اس کا کامن نیم ہے پروپانویک ایسیڈ پروپین کے آخر سے ای اٹھا کر او آئی سی ایسیڈ لکھ دیا اس کا پہلے بنے گا سالٹ سالٹ کے لیے لازم بات ہے سوڈا لائن میں جیسی ڈال ہوگے تو ایسیڈ بیس ریاکشن ہو جائے گا اس کا ایچ نکل جائے گا اس کی جگہ اے آ جائے گا سی ایچ تھری سی ڈبل بانڈ او یہ ہمارے پاس آ جائے گا بچھو اسی طریقے سے اس کا سالٹ بنا دیں گے تو ہمارے پاس سی ایچ تھری سی ایچ ٹو سی ایچ تھری سی ایچ ٹو پھر آ جائے گا سی ڈبل بانڈ او اور او این اے اور بائی پروڈک میں وارٹر فارم ہو گیا یہ بن گیا اب ہمارے پاس یہ جو سالٹ بنا پروپانویک ایسیڈ کا سوڈیم سالٹ بنا سوڈیم سالٹ آف اب یہ ڈی کاربو آکسیلیشن اس کی کرے گا ڈی کاربو آکسیلیشن کے لیے آپ کو بتایا کہ کاربن ڈیکسائٹ ریموو ہوگی جو کہ سوڈیم کے ساتھ مل کر این اے ٹو سی او تھری میں کنورٹ ہو جائے گی تو یہ ڈی کاربو آکسیلیشن ہونے کے بعد یہ والا ہائٹروجن جو ہے اس کے ساتھ آ جائے گا یہ سی ایچ تھری ہے یہ سی ایچ ٹو کے ساتھ یہ ہائٹروجن آ جائے گا تو ایتھین بن گیا تو پروڈکٹ آپ کے پاس بن گئی سی ایچ تھری سی ایچ تھری ایتھین بن گیا پلس این اے ٹو سی او تھری بچو یہ میں نے بڑی دفعہ کنورین میں دیکھا ہے کہ کبھی پروپا نویک ایسٹ سے ایتھین آ جاتا ہے کبھی کہتا ہے ایسٹک ایسٹ یا ایتھا نویک ایسٹ سے میتھین بنا دیں تو یہ کنورین کے لیے آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ دی کاربو آکسیلیشن یہ بھی وہ ریاکشن ہے جس میں سی ڈبل اچ گروپ ایز ای ہول انوال ہو رہا ہے تو دیکھیں بچو تین ریاکشن ہو چکے ہیں ایک پارشن ریڈیکشن ایک کمپلیٹ ریڈیکشن ایک دی کاربو آکسیلیشن ایک اور میتھرڈ بھی ہے بچو جسے ہم کہتے ہیں ڈرائی ڈسٹیلیشن ٹھیک ہے چوتھا میتھرڈ اس کو ہم نام دیتے ہیں ڈرائی ڈسٹیلیشن ڈرائی ڈسٹیلیشن اب ڈرائی ڈسٹیلیشن کیا ہوتا ہے ایسا پروسیس جس میں سالٹ کو ڈریکلی ہیٹ کیا جائے ٹھیک ہے پروسیس ان وچ سالٹ is ڈریکلی ہیٹی this پروسیس is called ڈرائی ڈسٹیلیشن یہاں سلوشن نہیں ہیز ہوتے ہیں ان سالٹ کے یعنی ان سالٹ کو پانی میں ڈزال نہیں کیا جاتا بلکہ ان سالٹ کو ہوتا ہے جیسے میں آپ کے سامنے ڈرائی ڈسٹیلیشن کرنے جا رہا ہوں سکرین شاٹ لینا ہے تو بچوں جلدی سے لیں تاکہ میں یہاں پہ مزید لکھ سکوں چیلیں جی اب اس کے سی ٹائپ کے جو رییکشن ہے اس کا لاسٹ رییکشن ہم پڑھیں بٹا کہ جس میں ہمارے پاس سی ڈبل اچ گروپ ایز ای ہول ان والو ہوتا ہے تو ہم نیکسٹ اس میں دیکھتے ہیں اس رییکشن کو ہم کیسے پروسیڈ کریں ڈرائی ڈسٹیلیشن تھوڑا سا آپ کو کنسنٹریٹ کرنا پڑے گا تاکہ چیز اچھی سمجھ آ جائیں تو ہمارے پاس ڈرائی ڈسٹیلیشن اب مختلف کی کی جا سکتی ہے جیسے کیلشیم ایسیٹیٹ اس کی ڈرائی ڈسٹیلیشن کریں جی یہ کیلشیم ایسیٹیٹ ہے بٹا کیلشیم سالٹ آف ایسیٹک ایسیڈ یہ پریویس لیکچر میں میں نے بنانا بھی سکھایا ہے کہ جبکہ ایسیڈ میٹل سے ریاک کرتا تو یہ بنتا ہے جیسے کیلشیم ایسیٹیٹ اس کو پڑھتے ہیں یہ پیپر میں میں نے اس نام سے بھی دیکھا ہے what happens when کیلشیم ایسیٹیٹ is heated ایسے بھی آ جاتا ہے what happens when کیلشیم ایسیٹیٹ is heated اگر کیلشیم ایسیٹیٹ کو ہیٹ کرے تو کیا ہوگا اس کو آپ کو بتایا اس پیٹرڈ کو dry distillation کہتے ہیں dry distillation جس میں salt کو directly heat کیا جاتا ہے heat کا سیمبل بھی لگانا چاہیے تو لگا سکتے ہیں وچہ جب ہم اس کے dry distillation کرتے ہیں تو basically تو decarboxylation ہی ہوتی ہے یہ یہ دیکھو ca co3 بن گیا یہ والا portion ca پھر co3 بن گیا یہ والا co3 اس کے ساتھ جڑ گیا تو آپ کے پاس ایک product بن گئی acetone acetone بن گیا اس کو آپ propanone بھی کہتے ہو اس کو آپ dimethyl ketone بھی کہتے ہو acetone کے نام سے زیادہ آتا ہے اسے propanone iopac name ہے dimethyl ketone اس کا کامن نیم ہے acetone بھی اس کا کامن نیم ہے ca co3 بن گیا یہ آپ کے پاس اس پہ converient بچوں ذہن میں رکھیں یہ یہاں سے نہیں شروع ہوگی وہ converient کیسے آئے گی وہ converient یہ آئے گی کہ acetic acid سے acetone بنائیں کیونکہ آپ کے پیپرز ہو رہے ہوتے ہیں تو آپ کو پتا ہونا چاہیے acetic acid سے acetone بنائیں تو اب آپ نے کیا کرنا ہے پہلے acetic acid کا reaction calcium metal سے کروگے previous lecture میں دیکھوگے میں نے یہ کرایا ہوگا acetic acid کا reaction جب calcium metal سے کرتے ہوگے تو یہ calcium acetate بنتا ہے پھر calcium acetate کو heat کروگے تو acetone بنے گا تو یہ two step میں converient ہو جائے گی تو یہ آپ نے converient already ایک قسم کی کی ہوئی ہے اب بچھو dry distillation تو میں نے ایک salt کی direct کی calcium acetate کی اگر وہ کہتا ہے mixture use کریں calcium acetate کا اور calcium formate کا mixture use کریں تو پھر کیا product بنتی ہے تو بچھو یہ بھی converient آ سکتی ہے تو اس میں آپ دیکھیں اس کا mixture بھی آپس میں heat کیا جا سکتا ہے dry distillation کا ایک اور reaction ہم practice کرتے ہیں جیسے CH3 C double bond O ادھر درمیان میں calcium اس کو پڑھتے ہیں calcium acetate اس کو ہم پڑھیں گے calcium acetate اب دوسرا اس فارمک ایسڈ کا salt ہے بچھو فارمک ایسڈ کے hydrogen کو نکال دیں اس کے درمیان calcium لگا دیں دو مولہ فارمک ایسڈ سے hydrogen نکال کر اس کی جگہ ہم نے درمیان میں calcium لگا دی اس کو پڑھتے ہیں calcium acetate اس کو پڑھتے ہیں calcium formate نام لکھنا چاہو تو لکھ سکتے ہو calcium acetate اور یہ calcium جب اس کی dry distillation کریں گے dry distillation کا مطلب ہوتا ہے salt کو direct heat کرنا dry distillation جب اس salt کی direct dry distillation کرتے ہیں تو اب ہمارے پاس کیا ہوتا ہے بچھو اسی طریقے سے breaking ہوتی ہے اصل میں تو یہ والا portion الگ break ہو گیا ٹھیک ہو گیا اور یہ والا portion اس کا الگ break ہو گیا c a c o 3 کی کتنے مول بن گئے دیکھو یہ c a c o 3 ایک اور یہ c a c o 3 2 مول بن گئے اب یہ ہوتا ہے کہ یہ c a 3 c double bond mixture جب heat ہوتا ہے c a 3 c double bond کے ساتھ یہ والا hydrogen آجاتا ہے اور پھر ادھر آجاتا ہے c double bond کے ساتھ اچھت اس چگہ پہ ایک سیٹ پہ methyl آجاتا ہے تو اس کے پروڈکٹ جو بنتی ہے وہ یہ بنتی ہے c a 3 c double bond جب مکچر ایٹ کریں تو یہ بنتا ہے اس کے دو مول بنتے ہیں دو مول کیسے بنتے ہیں c a 3 c double bond کے ساتھ یہ والا ہیٹروجن پھر آپ کے پاس یہ والا مالیکیول اسی طریقے سے اس کے ساتھ یہ والا میتھائر لگ جاتا ہے تو اس کے دو مول بن گئے اب یہ والا portion یہ والا portion مل کے آپ کے پاس 2 مول of c a c o 3 بھی فارن کرتا ہے تو یہ وہ ریاکشن ہے جن میں c ڈبل ایچ گروپ ایز ای ہول حصہ لے رہے بٹا تو ہم اب ہم نیکسٹ ڈیریویٹیو کے ریاکشن شروع کرتے ہیں پچے پتا ہے کہ آپ کو ڈیریویٹیو آف کارباکس دیکھ ایسڈ پانچ ہوتے ہیں ایک کا نام ایسڈ آرڈر میں ایسڈ ہیلائیڈ سب سے زیادہ ریاکٹیو ہوتے ہیں اس کے بعد ایسڈ ایڈ ایڈرائیڈ ہوتے ہیں پھر ہمارے پاس ایسٹر آتے ہیں اور پھر کارباکس لیکی ایسڈ خود آ جاتا ہے اور اس کے بعد ایمائیڈ ریاکٹیو ہوتا ہے تو یہ ہمارے پاس بچوں ہم ون بائی ون ہم ڈیریویٹیو آج کے لیکچر میں ایک اور ڈیریویٹیو بھی ہم پڑھ لیتے ہیں نیکس لیکچر میں پھر ہم فردر چلیں گے تو بچوں اس کا سکرین شاٹ لیں تاکہ میں آپ کو فردر ریاکشن کرا سکوں جلدی سے سکرین شاٹ لے لیں چلیں اب بچوں ڈیریویٹیو نمبر ون ایسڈ ہیلائیڈ کے ریاکشن ہم پڑھنے لگے ہیں ٹھیک ہے نیکسٹ ہماری بک کی سیکونس ہی چل رہی ہے اور جو ہمیں فیڈرل بورڈ کی طرف سے سلیبس منشن ہے ایس ایل اوز کے مطابق سلیبس منشن ہے ہم اس کو فالو کر رہے ہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ اس میں ہم پنجاب ٹیکس میں ہم نیشنل بک فانڈیشن کو بھی فالو کرتے ہیں ہم کے پی کے کی بک کو بھی فالو کرتے ہیں اور بلوچستان ٹیکس بک کو بھی فالو کرتے ہیں اور یہاں تک کہ ہماری پنجاب ٹیکس بک آلڈیڈی اسی سیکونس میں ہے تو اس لیے اس میں ہر بچہ پڑ سکتا ہے پنجاب ٹیکس بک والا بچہ بھی پڑ سکتا ہے بلوچستان بک والا بچہ بھی ان لیکچر کو اٹینڈ کر سکتا ہے اسی طریقے سے کے پی کے بچے بھی اس کو پڑھ رہے ہوتے ہیں ان کا بھی سلیبس سیم ہے تو آل موسٹ ہماری یہ چاروں بک کی سیکونس بھی ایک جیسی ہے اب ہمارے پاس نیکسٹ دیکھا جائے تو ہمارے پاس ہے جی ڈیریویٹیو رییکشن آف ایڈنگ ہم لگا لیتے ہیں رییکشن آف ڈیریویٹیو آف کار باکس لے کے ساتھ رییکشن آف ڈیریویٹیو ڈیری ڈیری ڈیریویٹیو آف کار باکس لک ایسیڈ کار باکس لک ایسیڈ جب میں ڈیریویٹیو پڑھا دوں گا تو پھر ایک دفعہ آرڈر بھی اینڈ پہ پھر ریپیٹ کر دوں گا لکھ بھی دوں گا ابھی ہم ڈیریویٹیو نمبر ون شروع کرتے ہیں تاکہ ہمارا لیکچر ٹائم پہ ختم ہو سکے نمبر ون رییکشن آف رییکشن آف ایسیڈ ہیلائیٹ یا اس کو ہم ایسیڈ ہیلائیٹ بھی پڑھتے ہیں اس لیے کچھ بک میں یہ لکھا ہوتا ہے بچے کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا ہے بچو رییکشن آف ایسیڈ ہیلائیٹ یا ایسیڈ ہیلائیٹ اس کا فارمولہ عام طور پر ہم یہ پڑھتے ہیں آر سی ڈبل بانڈو سنگل بانڈ ایکس ایکس کی جگہ کلورین برومین آئیوڈین کچھ بھی لگا سکتے ہیں اب اس کے ٹوٹل ہمارے پاس جو رییکشن ہے وہ فور ہیں سب سے پہلے ہائیڈرو لائسس ذرا میں آسان ورڈنگ میں پڑھا رہا ہوں بک میں بڑا آگے پیچھے کنفیوز کیا ہوتا اس نے ہائیڈرو لائسس اس کو بچو ہم رییکشن ویڈ وارٹر بھی بولتے ہیں رییکشن ویڈ وارٹر یہ بھی بولتے ہیں ٹھیک ہے اب ایک اور ہیڈنگ بھی لکھوں گا لیکن میں رییکشن لکھتا ہوں تاکہ آپ کو وہ جو چیز میں سکھانا چاہ رہا ہوں وہ سمجھائے دیکھو میرے پاس ایسیڈ ہیلائیڈ کا جنب فامول ہے آر سی ڈبل بانڈ او سنگل بانڈ ایکس اس کا رییکشن وارٹر سے کر دیں آپ کو تاہیڈرو لائسس یا تو ایسیڈک ہوتی ہے یا بیسک ہوتی ہے تو ہم ایسیڈ ایز ایک ایٹل ایشیوز کر رہے ہیں ہیٹ کا سیمبر ڈالیں اب پولیٹی کر دیں اس کاربن پہ چارج پاشلی پازیٹیو ہیلوجن پہ نیگٹیو اس ہیٹروجن پہ پازیٹیو نیگٹیو یہاں سے بانڈ ہمیشہ بریک ہوگا ادھر سے بھی بانڈ بریک ہوگا اس کی پروڈک کیا بن جائے گی آپ کو بتا ہے کس کی پروڈک بن جائے گی آر سی ڈبل بانڈ ہو اور اس کے پازیٹیو پارٹ کے ساتھ اس کا نیگٹیو پارٹ جوڑ جائے گا او ایچ پلس آ جائے گا ایچ ایکس اگر میں آپ سے کہوں سپیسوک ریاکشن کو ہی لکھ دیں تو بچو سپیسوک ریاکشن بھی آپ لکھ سکتے ہیں جیسے یہ ہمارے پاس ہے اس کو پڑھتے ہیں ایسی ٹائل کلورائٹ اب اس کا ریاکشن اگر ہم وارٹر سے کر دیں تو اس پہ چارج پارشلی پازیٹیو نیگٹیو ادھر سے بانڈ بریک ہوگا ادھر سے بھی بانڈ بریک ہوگا ایسیڈک ہائیڈرولائیسز ہیٹ کا سیمبل اور اس کی پروڈکٹ ایسیڈک ایسیڈ آ جائے گی یہ جو میں لائن بولوں گا بچو یہ آپ نے اپنے پاس نوٹ کرنی ہے آپ نے لکھ لینی ہے یہ ملٹیپل چائس میں لائن کام آئے گی اب لائن کیا ہے بچو ہائیڈرولائیسز آف ایسیڈ ہائیڈرولائیسز آف ایسیڈ ہیلائیٹ یا ایسائل ہیلائیڈ پروڈیوز کرباکسلک ایسیڈ ٹھیک ہے ہائیڈرولائیسز آف ایسیڈ ہیلائیڈ پروڈیوز کرباکسلک ایسیڈ یا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں ریاکشن آف ایسیڈ ہیلائیڈ ویڈ وارٹر پروڈیوز کرباکسلک ایسیڈ تو کیا ہیڈنگ کر سکتا ہوں بچوں فارمیشن آف کارباکسلک ایسڈ ایک اور ہیڈنگ اگر میں بنانا چاہوں تو اس کی ہیڈنگ یہ بھی بن سکتی ہے فارمیشن آف کارباکسلک ایسڈ یہ کارباکسلک ایسڈ کی فارمیشن ہے رییکشن ویڈ وارٹر بھی کہلاتا ہے ایسڈ ہیڈایڈ کا یا یہ ہمارے پاس ہائیڈرو لائسز بھی کہلاتا تو یہ ایک ہیڈنگ بھی ہے جسی لیے لائن کیا یاد کروائی کہ رییکشن آف ایسیڈ ہیلائیڈ ویڈ وارٹر پروڈیوز کارباکسلک ایسیڈ دیکھو ایسیڈ ہیلائیڈ یوز کیا کارباکسلک ایسیڈ ایسیٹک ایسیڈ بنا دیا ایسی ٹائل کلورائیڈ سے ایسیٹک ایسیڈ بنا دیا یہ ایک امبک کے پاس کنورین ہو چکی ہے یہ کنورین میں بھی کام آ سکتا ہے بچو یہ ملٹیپل چائز میں بھی کام آ سکتا ہے سیکنڈ رییکشن ہیٹرولائیسز کے بعد رییکشن ویڈ کارباکسلک ایسیڈ رییکشن ویڈ کارباکسلک ایسیڈ کس چیز کے ہم رییکشن پڑھ رہے ہیں بچو ہم رییکشن پڑھ رہے ہیں یہ ڈیریوٹیو کے رییکشن آف ایسیڈ ہیلائیڈ یا اسائل ہیلائیڈ کے رییکشن پڑھ رہے ہیں ریاکشن ویدھ کارباکس لیک ایسیڈ ایسیڈ ہیلائیڈ کا ریاکشن ہم نے کارباکس لیک ایسیڈ سے کرنا ہے اس سے بنے گا کیا بچو بنتا تو ہے اس میں ایسیڈ اینڈرائیڈ اس لیے میں ساتھ یہ ایڈنگ یہ بھی لکھ دیتا ہوں فارمیشن آ ایسیڈ این ہائیڈرائیڈ یہ ڈیریویٹیو بنتا جی ایسیڈ اینڈرائیڈ ڈیریویٹیو اس سے پریپیئر ہوتا ہے جیسے سپوز کرتے ہیں میں آپ سے کہتا ہوں ریاکشن کی فارم میں بتائیں تو ہمارے پاس ایسیڈ ہیلائیڈ کا جنہ فارمولا جی آر سی ڈبل بانڈو سنگل بانڈ ایکس کارباکس لیک ایسیڈ کا فارمولا جی آر سی ڈبل بانڈو سنگل بانڈ او ایچ ٹھیک ہو گیا اب آپ کو بتا ہے کہ یہ پیرادین ایز ایس آلونٹ یوز کیا جاتا ہے اس میں بک میں نہیں لکھا ہوا تو کوئی بات نہیں لیکن اس میں بچھو پیرادین ایز ایس آلونٹ یوز ہوتا ہے ایک کا پازیٹیو دوسرے کے نیگٹیو سے جوڑنا ہے یہ کیمسٹری پوری ایسی ہے اس پہ نیگٹیو چارج ہوگا اس پہ پازیٹیو چارج ہوگا یہاں سے بانڈ اس کا بریک ہوگا یہاں سے بھی اس کا بانڈ بریک ہوگا ہمیشہ بائی پروڈکٹ ایچ ایکس آئی گی جنرل فارم میں تو دیکھو ایچ ایکس بائی پروڈکٹ بن گئی یہ ایچ اور ایکس مل کر ایچ ایکس بن گیا اب باقی جوڑ دیں اگر باقی جوڑتے ہیں تو آپ کے پاس آ جائے گا آر سی ڈبل بانڈ او اب باقی اس سائٹ سے جڑے گا او سی ڈبل بانڈ او ادھر آر پلس آپ کے پاس کیا بن جائے گا ایچ ایکس یہ جو ایچ ہے وہ ایکس سے مل جائے گا ایچ ایکس بن جائے گا یہ کس کا جنرل فارمول ہے بیٹا یہ تو ہمارے پاس ایک ڈیریویٹیو ہے ریاکشن آف ایسیڈ ہیلائیٹ وید کرباکسلک ایسیڈ ریاکشن آف ایسیڈ ہیلائیٹ وید کرباکسلک ایسیڈ پروڈیوز ایسیڈ اینٹرائٹ اگر میں کہتا ہوں کوئی سپیسفک ایگزمپل دے دیں تو بیٹا آپ سپیسفک ایگزمپل بھی لکھ سکتے تھے جیسے آپ کے پاس ہے سی ایچ تھری سی ڈبل بانڈ او سی ایل ایسی ٹائل کلورائٹ اب اس کے ریاکشن آف ایسیٹک ایسیڈ سے کر دیں لائک سی ایچ تھری سی ڈبل بانڈ او ادھر آ جائے گا او ایچ اب پیرادین ہے یوزڈ ایس آلونٹ پیرادین اس میں ایس آلونٹ یوز ہوتا ہے یہاں سے ایچ سی ایل سے مل جائے گا ایچ سی ایل بن جائے گا یہ آپ کے پاس آ جائے گا سی ایچ تھری سی ڈبل بانڈ او پھر آ جائے گا او سی ڈبل بانڈ او سی ایچ تھری اور پلس ایک سی ایس بن جائے گا اس پروڈک کا نام کیا ہوگا آپ کو بتا ہے ایسیٹک ایسیڈ سے بنائی ایسیٹک این ہائیڈرائیٹ ایسیٹک ایسیڈ سے بنائی تو اس کا نام ہے ایسیٹک این ایڈرائیڈ نامن کلیچر آلیڈی بچوں میں نے ڈیریویٹیو کا لیکچر بھی اپلوڈ کیا ہوئے تو نامن کلیچر آف ڈیریویٹیو اگر پڑھنی ہو تو آپ نامن کلیچر آف آرگینک کمپاؤنڈ میں اس کا ویڈیو لیکچر دیکھ سکتے ہیں اب ہمارے پاس نیکسٹ ڈیریویٹیو نمبر تھری پہ چلتے ہیں اور سوری ریاکشن نمبر تھری پہ چلتے ہیں پہلے تو تھا دوسرا تھا ریاکشن ویڈ کر باکس لے کے ساتھ تیسرا ریاکشن ہے ریاکشن ویڈ الکوہل ریاکشن ویڈ الکوہل آپ نے اس ڈیریویٹیو کا ریاکشن الکوہل سے کرنا ہے اس لیے اس کی ہیڈنگ فارمیشن آف ایسٹر بھی ہوتی ہے فارمیشن آف ایسٹر اب اس کے اندر اگر ہم ریاکشن دیکھیں بچو جنرل ریاکشن اس لیے یاد کریں تاکہ آپ کو ملٹیپل چائز یاد ہو جائیں یہ ایسیڈ ہیلائیڈ کا فارمولہ ہے ایسائلائیڈ بھی اس کو پڑھتے ہیں اس کا ریاکشن الکوہل سے کر دیں الکوہل کا فارمولہ ہے آپ قطعا ہے سٹیریفکیشن ہے ہیٹ کا سیمبل اب ایک کا پوزیٹیو دوسری کے نیگٹیو سے جوڑ دیں اس پہ چارج پوزیٹیو اس پہ نیگٹیو اس آکسیجن پہ نیگٹیو یہاں سے بانڈ بریک کرتے ہیں یہاں سے بھی بانڈ بریک کریں ایچ ایکس سے ملا دیں ایچ ایکس بن گیا آپ کے پاس آ جائے گا آر سی ڈبل بانڈ پھر او آر بائی پروڈک میں ایچ ایکس بن گیا تو یہ کس کا جنہ فارم ہودا ہے یہ تو ایسٹر کا ہے یہ آپ کے پاس ایسٹر فارم ہو گیا جس پیسیل کی ریکشن بنانا چاہے تو وہ بھی بنا سکتے ہیں بچوں نیکس پہ چلتے ہیں نیکس ریکشن نمبر فور ہمارے پاس ہے اب ریکشن نمبر فور اس کا ہے ریکشن ویڈ امونیا ریکشن ویڈ امونیا ہر ایک کے لیے ایک ایک لائن یاد کر لو جیسے ریکشن آف ایسٹ ہیلائیڈ ویڈ الکوہل پروڈیوس ایسٹر اب ریکشن ویڈ امونیا میں بنتا کیا ہے امائیڈ بنتے ہیں بیٹا اس لیے اس کو فارمیشن آف امائیڈ بھی بولتے ہیں فارمیشن آف امائیڈ کوئی ایک ریکشن آپ لکھ لیں سپیسفک لکھ لیں جنرل ریکشن لکھ لیں کوئی بھی ایک لکھ لیں ایک ریکشن آپ نے اس کا تیار کرنا ہے اب ہمارے پاس آئے ایسٹ ہیلائیڈ آر سی ڈبل بانڈو سنگل بانڈ ایکس اس کا ریکشن امونیا سے کر دیں امونیا کو ہم اپنی آسانی کے لیے ایسے لکھ لیتے ہیں یہ ریکشن بیسک میڈیم میں ہوتا ہے اوپر ایرو پہ بعض دفعہ بیس لکھا بھی ہوتا ہے لیکن ہماری بکس میں نہیں ہے تو یہ بیسک میڈیم میں ریکشن پر فارم ہوتا ہے اس پہ چارج پارشلی پازیٹیو نیگٹیو اس ہیٹروجن پہ پازیٹیو نیٹروجن پہ نیگٹیو یہاں سے بانڈ بریک کریں ادھر سے بھی بانڈ بریک کریں اب لازمی بات ہے آپ کے پاس جو آر سی ڈبل بانڈو کے ساتھ انیش ٹو آ جائے گا تو یہ تو امائیڈ بن گیا امائیڈ کی فارمیشن ہو گئی اور ساتھ بائی پروڈکٹ میں ایچ ایکس بن گیا تو اس کو ہم امائیڈ بولتے ہیں باتا یہ امائیڈ کا جنہ فامول ہے تو کیا لائن یاد ہو سکتی ہے رییکشن آف ایسیڈ ہیلائیڈ ویڈ امونیا پروڈیوس امائیڈ سپیسیفک رییکشن بنانا چاہیں تو آپ آر کی جگہ سی اٹری لکھ دیں ایسیڈ امائیڈ بنا دیں تو یہ بچوں ہمارے پاس آج کا لیکچر ہم یہاں پہ کمپلیٹ کرتے ہیں انشاءاللہ نیکس جو لیکچر ہوگا وہ اس کا آخری لیکچر ہوگا پھر ہم ایکسرسائز کی طرف جائیں گے تینکیو بیری مچ